آج یہ بلکل بارت کا یومِ آزادی دنیا بر میں پاکستانی اور کشمیری یومِ سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اور سب سے بڑا اعتماع آج کا یہاں برطانیہ کے دعول پر لندن میں بارتی ہائی کمیشن کے باہر موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کشمیری سکھ اور دیگر کمیونٹس کے لوگ آج یہاں بارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور کشمیر پر بارتی مظالم کے خلاف برپور احتجاج کر رہے ہیں آپ میرا کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لندن کی یہ سڑکیں ہیں اس وقت جو ہے وہ کشمیریوں اور پاکستانیوں سے وری پڑی ہیں برپور احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے آزادی کے حق میں نارے ہو رہے ہیں لیکن خاص بات اس پروٹسٹ کی یہ ہے کہ اس کو کوئی سیاسی جماعت لیڈ نہیں کر رہی بلکہ یہ خود آوام کا اپنا ارگنائز احتجاج ہے اور یہاں میں نے ایک مقامی لوگوں سے بات کیا ان کا کہنا ہے کہ لندن کی سڑکوں نے شاید اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ آورسیز کا یہاں نہیں دیکھا تو بہت بڑی تعداد ایک محدود اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تیس سے چالیس ازار یہاں مظاہرین جمع ہیں جو بارتی ہائی کمیشن کے بار احتجاج کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے یہاں صبح کیونکہ آج بھارت کا یومی آزادی ہے تو یہاں ہائی کمیشن میں یومی آزادی کی تقریب تھی لیکن جو ہی یہ گراوڈ وہاں پہنچا انہیں اپنی تقریب کو مختصر کرنا پڑا میں اس وقت بارتی ہائی کمیشن کے ہاتھ کے اندر موجود اور میرے اکب میں بہت بڑی تعداد مظاہرین کیا جو اس ہائی کمیشن کے حدود میں داخل ہونے چاہتی ہے اور لندن پولیس کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے ان کو روکنا باری نفری منگوا لی گئی یا ان کو ڈسپس کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اس وقت بھی کچھ جو کشمیری ہیں دو بارتی ہائی کمیشن کے اس تقریب کے اندر بھی داخل ہوئے اسے یہاں ڈسٹرپ کیا تو اس وقت یہ مظاہرہ یہاں جا رہی ہے تمام لوگ یہاں ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ انہیں آزادی چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہائی کمیشن کا آہاتہ ہے جہاں تھوڑی دیر پہلے ہیں یہاں ان کے یوم آزادی کی تقریب تھی اس آہاتے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مظاہرین داخل ہو چکے ہیں اور یہ کشمیری مظاہرین نے اب دونوں طرف سے ان بارتی شہریوں کو محسور کر دیا یہ ہاتے کے اندر کی فٹیج ہے جبکہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ مظاہرین ہیں جو ہائی کمیشن کے باہر ہیں جنہیں لندن پولیس میں روپ رکھا ہے تو ایک مشکل پیش آ رہی ہے یہاں جو یہاں کچھ درجن بر جو لوگ شریک تھے یہاں مظاہرے میں ان کو اب چاروں طرف سے مظاہرین نے گر لیا ہے برای کمیشن کے بارے 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 کم موسیقی 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 مجھے ملکل مظاہرہ اس وقت بھی بارتی آئیک میشن لندن کے باہر جاری ہے بہت بڑی تعداد میں مظاہرین پورے برطانیہ سے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں کچھ دیر پہلے جو ناخشکوار صورتحال یہاں پیش آئی تھی جس میں مظاہرین انڈین آئکمیشن کے اندر داخل ہو چکے تھے تو ابھی پولیس کی باری نفری آئی انہیں فورس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں سے خالق رہا گیا اس حال کو اور یہاں سے بارتی جو محصور ہو چکے تھے بارتی شہری جو یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے ان کو لندن پولیس نے یہاں سے جو ہے وہ باہر نکالا میں وہ منظر تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میرا کیمرامن اگر آپ کو دکھائیں تو یہ مرکزی جو ہے وہ ان کا آہت ہے جہاں پر بارت کے پہلے وزیراعظم جوہاللال نیرو کا مجسمہ یہاں جوہاللال نیرو ہے جو کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لے کے گئے تھے اور وہاں یہ وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں سے کہ انہیں ان کا حق کے خدرادیت دیا جائے گا آج جب مظاہرین یہاں ہے تو انہوں نے اس غصہ جو ہے وہ اس مجسمے پر نکالا آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں بوتلیں آلو ٹمارٹر انڈے کیلے جو بھی ان کی آت میں تھا جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے یہاں برسایا اس وقت یہ ایک گاندہ آپ اگر کیمرامن آپ کو دوبارہ سے یہ دکھائیں تو یہاں جو ہے وہ جس طرح کا یہ منظر یہاں دیا گیا کہ بھارتی حکومت نے اپنے وزیراعظم کے بعدے کے خلاف کشمیریوں سے تری سیونٹی اور پینتیسے کو ختم کیا کانسٹیشن سے تو یہی حال یہاں جواللال نیرو کے مجسمے کا یہاں کیا گیا ہے اگر آپ بھی اس طرف دیکھیں تو پولیس کی باری نفری پش کرنے میں کامیاب ہوگی یہ مظاہرین کو جو ہاتھے سے نکال کر انہیں ایک سائٹ پر لی جائے گیا جو اس سے دوسری طرف ہے ہائی کمیشن کی دوسری سائٹ مین جو روڈ ہے وہاں اوپر وہاں بڑی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں اور سلسل پروٹس کی جا رہے ہیں اور یہ مظاہرہ اس وقت تک دندن کے تاریخ کے سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک شمار کیا جا رہا ہے جی